بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہے مسلمان ان دنوں روزہ رکھ کر نماز پڑھ کر قرآن شریف کی تلاوت کر کے اللہ کو راضی کرنے میں مشروف ہیں اسلام میں ہر مرد عورت عاقل بالگ بندے پر روزے فرض ہیں یعنی بینہ کسی خاص وجہ کے روزہ چھوڑنا کافی بڑا گناہ مانا گیا ہے روزہ رکھنے سے نہ کیول صحت کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ مومین تقوی اور پریزگار بنتا ہے حالکہ اسلام میں کچھ وشیس پریستتیوں میں لوگوں کو روزہ رکھنے سے چھوٹ بھی دی گئی ہے خاص بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر روزہ چھوڑنے کا گناہ بھی نہیں ہوتا ہے حالکہ جیسے ہی حالہ سمان ہوں گے تو ان لوگوں کو کذا روزے یا کفارہ ادا کر کے چھوٹے گئے روزوں کی بھرپائی کرنی ہوگی چلیے ہم آپ کو اس اہم مسئلے سے روبرو کروا دیتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہاں میری چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبا دیں جس سے میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے دوستوں رمضان کے روزے فرض ہیں اور جو شخص روزے کے فرض ہونے کا انکار کرتا ہے تو وہاں ایمان سے خارج ہے اور جو کوئی بینہ اجر کے روزہ چھوڑتا ہے یا نہیں رکھتا ہے وہاں گنہگار ہے اسلام میں کچھ لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے جو اس طرح سے ہے پہلا جو آدمی بیمار ہو اور ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی جس میں روزہ رکھنے سے جان کا خطرہ ہو یا جان جانے کا اندیشہ ہو تو وہاں روزہ چھوڑ سکتا ہے اسے کوئی گنہ نہیں ہوگا اس کے بدلے اسے فدیہ آدھا کرنا ہوگا اور بیماری سے ٹھیک ہونے کے بعد اس کی قضاء کرنی ہوگی دوستو میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ بیماری سے مطلب جان لیوہ بیماری سے ہے چھوٹی موٹی بیماری جیسے سردرد، پیردرد، بکھار، پیردرد، بیپی، شگر اور بھی کچھ چھوٹی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کے لیے روزے میں چھوٹ نہیں ہیں اور ایسی جان لیوہ بیماری جس میں کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ روزے رکھنے سے مریض کی جان کو خطرہ ہے تب ہی وہاں مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے دوسرا ایسی پلیکنینٹ یا حاملہ عورت جسے کسی ماہر ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ یدی وہاں روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے عورت یا اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہے تو ایسی صورت میں وہاں عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اسے روزے کا فدی آدھا کرنا ہوگا اور بعد میں روزے کی قضا بھی کرنی ہوگی تیسرا زیادہ بڑھاپا آنا یعنی ایسے مرد یا عورت جو عمر کے اس پڑاؤ میں پہنچ گئے ہیں یا اتنے بھولے ہو گئے ہیں کہ ان سے اٹھتے بیٹھتے نہیں بن رہا ہے ہمیشہ لیٹے رہتے ہیں جس میں برابر کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے لوگ بھی روزہ چھول سکتے ہیں انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا چوتھا دودھ پلاتی ماں پرانے زمانے میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے دوسرے گاؤں کی غریب عورتیں امیر گھروں کے بچوں کو پالنے وہاں دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ دھائی یا تین سال کے لیے لے کر اپنے گاؤں چلی جاتی تھی ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ تھی لیکن اب ایسا دور نہیں رہا اب خود ماں ہی اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہے اور یادی کسی ماہل ڈاکٹر یہاں بولتا ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہے ایسی صورت میں یہاں عورت بھی روزہ چھول سکتی ہے اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن فدیہ دینا ہوگا مانچوہ ایسا پاگل دیوانہ شخص جو انٹسنٹ بکتہ رہتا ہو جسے اپنا وہ اپنے کپڑوں کا خوش نہ ہو ایسے لوگوں کو بھی روزے سے چھوٹ ہے چھٹوہ ایسی عورت جس نے ابھی ابھی بچے کو پیدا کیا یا ہیز یعنی پیریڈ والی عورت کو روزہ رکھنے سے چھوٹ ملی ہے لیکن جب وہاں پاک صاف ہو جائے تب اسے روزے کی قضاء کرنی ہوگی ساتوہ ایسا مسافر جس نے 82 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنا ہو اور اس نے سفر کی پندرہ دن کی نیت کی ہو تو اسے روزے رکھنے سے چھوٹ ملی ہے روزہ چھولنے سے اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا یدی سفر بہت ہی آرام دائک ہو اور روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی حرض نہیں ہے اور یدی روزہ چھوڑ دے گا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے لیکن سفر سے آنے کے بعد اسے بھی روزے کی قضاء کرنی ہوگی آٹھوہ یدی کوئی شخص اسی کو دھمکی دے یا ڈرائے کی یدی تو نے روزہ رکھا تو میں تجھے جان سے مار دوں گا تب بھی وہاں شخص جان بچانے کی نیت سے روزہ چھول سکتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن جب بعد میں ایسا لگے کہ اب جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے تب وہاں روزے کی قضاء کر سکتا ہے نوہ نابالگ بچوں کو بھی روزے سے چھوٹ ملی ہے جب تک کی وہاں بالگ نہیں ہو جاتے